موسیقی 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 اس وقت دنیا میں ایک ہیلتھ ایمرجنسی اس کی قیفیت ہے تقریباً دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چاہے آپ کسی مذہب کی بات کریں کسی سکول آف تھوٹ کی بات کریں کسی بلیف کی بات کریں سارے سائنس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں کووڈ نائنٹین کورونا وائرس کی کہ اس کی ویکسین جو ہے اس کا ابھی کوئی نام و نشان نہیں ہے اس کے لئے پرابیبلی دنیا ابھی تیار بھی نہیں تھی کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ بیسکلی چیزوں کو ریڈ کر رہی ہوتی ہے کس زمانے میں جا کے کس ٹائم میں جا کے کیا پوسیبل تھریٹس آ سکتے ہیں لوگوں کو انسانی زندگی کو یاگے خطہ ارس کو جو کہ ہم نہیں دیکھ سکے ہر چیز دیکھنا پوسیبل ہے بھی نہیں اس وقت دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ میکسیمم کونسی ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں مختلف کانٹریز میں جس میں اپنی پاپولیشن کو لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وائرس سے کورنٹین کا جو کانسپٹ ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی کلچر میں کچھ اتنا زیادہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جس طریقے سے رہتے ہیں ایکسٹینڈ فیملیز میں رہتے ہیں کمپاریٹیولی ہماری فیملیز بھی بڑی ہوتی ہیں اور ایک کانسپٹ آف آئیسولیشن اتنا زیادہ کوئی انٹروڈیوسٹ بھی نہیں ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں تو یہ ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کانسپٹ پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ واریسم بات شاید یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جیسے انتظامیاں یا امریکہ جس کو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے سمجھتے ہیں اگر اس وقت وہ ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں تو پھر اس کو نبٹنے کے لیے ہمارے جیسے ملک جو کہ تھرڈ ورلڈ میں آتے ہیں وہ کیا سٹرائٹیجیز اپنا سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی فعالیت قابل تعریف ہے پنجاب بھی بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے لیکن ہم پھر بھی اسے ڈسکس کریں گے کہ اب تک کیا کیا گیا ہے اس لئے میں پاکستان میں ریجنل پوائنٹ آف یو سے ویڈیو کال پہ ساک کانفرنس ہوئی ہے جس پہ ڈسکسن کی گئی ہے کہ ریجن لیول پہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں سابق ترجمان دفتر خارجہ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف بہت زیادہ بھارت نواز تھے اس بات میں کتنی سچائی ہے پینلس آج جو موجود ہیں مسرد جمشید چیما ایم پی اے ہیں ترجمان ہیں پنجاب کارمنٹ کی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مزر اقبال ایم پی اے ہیں نون لیک سے ممبر ہیں پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کمیٹی کے اور عمر جاوید جو کہ ہمارے ریسائر سکولر ہیں سکائپ پہ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر آنیلسٹ ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے مسرد صاحبہ سٹارٹنگ فرم یو میں یہ دیکھ رہی تھی ریسرچ کرتے ہوئے کہ شوکت خانم تو آفر ہی نہیں کر رہا اس طرح کی کوئی سہولت پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے آپ اپنے قریبی قریبی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں جا سکتے ہیں اپنا سواپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد وہ ایک پروسس ہے پورا جس میں آپ کو فالو اپ رکھنا پڑے گا کیا آپ کا پوزیٹیو آیا ہے کیا نیگٹیو آیا ہے ایک لاب ہے پرائیوٹ دو لابز ہیں مناہم نہیں لوں گی جو کہ تقریباً سیون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ چارج کر رہی ہیں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ لوگ کس طرح ہنڈل کر رہے ہیں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چینل کی تمام میڈیا کی بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم لوگ تینک فل ہیں کہ یہ ایک کرائیسیز ایسا ہے کہ یہ گلوبل کرائیسیز ہے اور اسپیشلی ایسیو سیڈ کہ وہ کنٹریز جو کہ ہیلتھ ایکسپریٹیز کیا پوری دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنی مثال آپ تھے لیکن اس کرائیسیز کے آگے دیا ریلی ہیلپلیس بٹ جب ہم اپنے پاکستان جیسے ملک کو دیکھتے ہیں نو ڈاؤن اٹس ای ویری بیک چیلنج اس میں جہاں تک بات رہ گئی ٹیسٹ کی وہ ساری ٹیسٹ فیسیلٹیز میں میں پنجاب کی وہ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں پنجاب میں جی لاہور میں یہ ٹیسٹ فیسیلٹی موجود ہے اور دو پوائنٹس پہ راولپنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی اس کے ساتھ شوکت خانم کو فری کٹس مہیا کی گئی ہیں اب شوکت خانم بھی اس کے ٹیسٹ کرے اس کے جو ٹیسٹنگ ہے وہاں پہ بھی ہوگی پوائنٹ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم میڈیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جنرل پبلک سے بھی کہ جو بھی ہماری اویرنس کیمپین ہے ریگارڈنگ کرونا وائرس اس کو ذرا پلیز اس کو دھیان سے سونے اٹس او سوشل میڈیا الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا اور ہم مساجد کے طرح بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہر پیشنٹ کرونا وائرس نہیں کیری کر رہا اس میں اور ہر ایک پیشنٹ جس کو فلو فیور کی سمٹمز ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کے پروسس سے گزرے ٹیسٹ کے پروسس سے گزرنے کے لیے کہ جو نمونیا سورٹ آف فیلنگ اور وہ بھی جب آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں گے یا ہمارے جو ایلوکیٹڈ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آئیں گے دن ڈاکٹر ویل ڈیسائیڈ کہ اس پیشنٹ کو ٹیسٹ اس کا کروانا ہے کہ نہیں ایک تو یہ ہوگی بات کہ آج کی جو ایڈویٹیزمنٹ ہے وہ یہ ہے وہ ساری پریکوشنری میئرز پہ کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ٹیسٹ کٹس جو ہے نا ختم ہو چکی ہیں اس کے بعد اگلی جو سٹیٹمنٹ یہ کہ کارنٹائن کود بھی کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ آپ کروانا وائرس اس کے کچھ لنکس اگر آپ کی ٹیول ہسٹری ہے یا جو فیکٹڈ ایریا سے لوگ آیا ہیں ان کے ساتھ آپ ان کونٹیکٹ ہوئے ہیں تو پھر تو سمٹم سیم ہے تو پھر تو ٹیسٹ نا گزیر ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ کو خالی فلو کی بھی سمٹمز ہیں تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کارنٹائن کریں اپنے گھر میں اپنے باقی فیملی میمبر سے پرابلم ہے کہ اس وقت کیاوس اس طرح کا پھیل گیا ہے بکوز ہم تو انفرمیشن شیئرنگ کر رہے ہیں بسکری لیکن اس کی ایک ڈاؤن سائیڈ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ڈر بھی زیادہ جاتے ہیں فار اگزامپل تقریباً تمام اخبارات میں ہی وہ فیکٹ شیٹ دے رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کے اندر امرج کر رہا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہوں گے سمٹمز آر پرٹی مچ تا سیم جو ایک ٹائفوئیڈ یا ملیریا یا ڈینگی جب ہوتا تھا اس کے ہوتے تھے تو اگر ایک نارمل فلو بھی سیزنل چینج کی وجہ سے چل رہے تو ایک عام انسان تو پینک کرے گا اور وہ تو بھاگے گا پھر ڈاؤنس کی طرف یا سمٹمز کو چیک کر آنے کی طرف تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس کا رائٹ ہے اگر کوئی بھی پیشنٹ جو فیل کرتا ہے کہ اس کی سمٹمز جو سمٹمز بتائی جا رہی ہیں کرونا سے ریلیٹڈ وہ ہے تو پھر تو رجوع کرنا بنتا ہے باٹ دو پوائنٹ ہے کہ اس میں دیکن ریسٹ اشور کہ وہ کوئی فائیب تو سکس ڈیز کارنٹائن کرے خود کو اور اگر اس میں بھی وہ نارمل فلو فیور تو آپ کو پتا ہے وہ اس کو ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں کہ اگر وہ نارمل ہے تو وہ ہو جائے گا اور اگر اس کے سمٹمز بڑھتی ہیں یا اس میں جو میجر چیز ہے کہ جو آپ کا بریدنگ سسٹم ہے یا جو آپ کے جو لنگز ہیں وہاں پہ یہ جا کے زیادہ پروبلمائٹک ہے اور ایک جو امپورٹنٹ چیز آئی وانٹ ٹو شیئر ویڈ کہ اس کی نارمل فلو والی باہرال اس کی سمٹمز نہیں ہیں اس میں تھرونگ نوز نہیں ہو سکتی یہ بھی پوسیبل ہے کہ آپ کو سمٹمز یہ ہے کہ آپ کو اس کی سمٹمز زیادہ آپ کو سانس کا گھٹنا سانس لینے میں تکلیف کا ہونا باڈی ایکس فیور جو نمونیا کی فیلنگ ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ فلو سے شروع ہو تو اس لیے جب ایک اتنا پینک ہو اتنا کیوس ہو تو لوگ ظاہر ہے گبرہات کا تو شکار ہوں گے لیکن ہم لوگوں سے بار بار یہ پیل کر رہے ہیں کہ اس کو صرف اور صرف پریونٹی میئرز کو فالو کر کے یا آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں that is washing your hands again and again پانی اور سابون سے دھوئیں جہاں سابون اور پانی میسر نہیں ہے تو وہاں اگر آپ نے کسی سرفیس کو ٹچ کیا ہے تو سینٹائزر یوز کریں اور اس کے ساتھ کہ اپنے فیس کو آنکھوں کو اور نوز کو بالکل بھی ٹچ مت کریں فیس کو ٹچ نہ کریں انسیریلی بٹ میں جاننا یہ جاؤں گی کہ سندھ کو میں فالو کر رہی تھی ڈاکٹر مزہر آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ ممبر ہیں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کمیٹی کے بہت زیادہ پرپیرڈ لگ رہے تھے جو وزیراعلا سندھ ہیں خود ایڈریس کر رہے تھے لوگوں کو خود سوالوں کے جواب دے رہے تھے آرڈینس میں بیٹھے ہوئے جرنلس میں بیٹھے ہوئے چیزوں کا ان کو ٹپس پہ پتا تھا کہ کہاں سے فرسٹ کیس آیا ابھی پھلحال کتنے کیسز میرے خیال ہے سندھ was the first one جس نے کہا کہ آرڈینس فری کرکٹ میچ کرانا چاہیے ہمیں آرڈینس کو ایوائٹ کرنا چاہیے اب وہ انٹر پروینچل باؤنڈریز کی بھی بات کریں یہ جتنا پرو ایکٹیو بیہیوئر سندھ کی طرف سے نظر آ رہا ہے آپ کو پنجاب کی طرف سے کیا دیکھ رہا ہے وہ جو لاس سیشن تھا ہمارا صبحی سیملی کا اس میں لاس دے جو فرائیڈے کو تھا اس دن میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری جو ہیں اجلاس میں آئیں گی اور سارے میمبرز کو جو ہے وہ ایمرجنسی جو انہوں نے میڈیکل ایمرجنسی جو نافذ کی ہے پنجاب میں اس کا جو ہے وہاں پر باقاعدہ سب کو ایکسپلین کریں گی اور وہ سارے مییز جو کہ انہوں نے جو بھی اب تک جو ہے سمجھے ہیں وہ ان کو بھی ایکسپلین کریں گی لیکن وہ بات قسمتی سے جو ہے وہ نہیں آئیں کافی دیر ویٹ کرتے رہے پھر جمعہ کے وقت سیشن آف ہو گیا ابھی تک جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو چیم منسٹر صاحب سیشن آف ہو گیا بغیر ہیلتھ منسٹر کے آئے بغیر بریفی ہوئے اس ایمرجنسی پہ اور اس میں جو ہے لاؤ منسٹر نے پھر تھوڑا سا ایکسپلین کیا اسے لاؤ منسٹر کی تو ایکسپرٹیز نہیں تھا اور یہ ہے کہ سیکنڈلی جو مجھے ان کی جو ہیں چیم منسٹر صاحب تو ہمارے خیر پردہ سیمی کیا وہ ویسے ہی نظر نہیں آتے سیمبلی میں اور ان کی طرف سے ابھی تک جو ہے میں نے نہیں دیکھا کہ ایکسپرٹیز کی کانفرنس یا میٹنگ کال کی ہو جیسے کہ ڈینگی میں آپ نے دیکھا تھا کہ سارے پاکستان کے جو سارے پاکستان کے جو میڈیکل ایکسپرٹس تھے جو اس شعبت سے جو مایکرو بیالوجی جو مایکرو بیالوجی کے لوگ ہیں اور جو انفیکشنز ڈیزیزز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھ کے جس طرح کی وہ ایک انٹر ایکشینج یعنی جو وہاں پر جو پولیسی فیڈرل لیول پر اور پروینشل لیول پر جو مرتب کی جانی چاہیے تھی اور جس کو جو ہے وہ باقاعدہ ڈیلی لیول پر جو میٹنگز اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دور میں ڈہنگی کے اوپر ساتھ بجے ڈیلی جیسے میٹنگز ہوتی تھی پھر کلاپوریٹیف جیسے اچھا وہ نہیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے اور سکنلی میں بھی کلیر کرتا ہوں دوسری یہ ہے کہ یہاں تنقید پر آئے تنقید نہیں ہو رہی مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے اور ہم جو ہے گولڈن پیریٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم ضائع کر چکے ہیں جو کہ پچھلے ڈیٹھ دو مہینے میں جب ہمیں بہت کوششس ہونا چاہیے تھا ہمیں اپنے پوائنٹ آف انٹری انٹو دا کانٹری بے شکو ائرپورٹس ہوتے ہیں بے شکو شپ وہ تو ایس کو نہیں پتا چلا وہ تو فرانس کو نہیں پتا چلا سپین کو نہیں پتا چلا تھرڈ ورڈ تو بعد میں آتی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ سے یہ سوچ کے نہیں کیا آپ کا تعلق کسی اور پارٹی سے آپ کیونکہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو آپ کو کوئی بریفنگ دی گئی نہ کوئی پالیسی ڈسکشن ہوئی مسارد صاحبہ دیو وانٹ ٹو جی میرے آئی بٹن جی میرے آئی بٹن جی میرے آئی بٹن اچھا ایک تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری پرو ایکٹیو اپروچ کی وجہ سے پنجاب میں یہ کرونا وائرس سب سے لیٹ مطلب ہمارا ایک پیشنٹ پوزیٹیو آیا ٹھیک ہے ایک تو میں یہ کلیر کر دوں کیوں جیسے ہی یہ کرونا وائرس کا ایشو آیا چائنہ میں آن ریکرڈ ہے آپ ہماری پریس ریلیز آئیل سینڈ اٹ ٹو یو تھرڈ جانوری کو بڑی ہائی پوفائل کمیٹی فارم کی سی ایم صاحب نے اپنی لیڈرشپ میں جس میں آپ کے پنجاب کے نہ صرف ایکسپرٹس جس میں پورے پاکستان سے یہ انفیکشیس ڈیزیزز کی ایکسپرٹس تھے وائرالوجس تھے اور ایک ہائی پوفائل کمیٹی فارم کی گئی جس میں ہمارے ہم نے کچھ آمی سے ریلیٹیڈ وہ ڈاکٹر حضرات جنہوں نے جب آفریکن کنٹریز کے اندر ڈیفرنٹ وائرسیز کے جب وبا پھوٹی تو جنہوں نے وہاں پہ ایکچول سرفیس بھی دی ہوئی تھی ہم نے سب سے پہلے جی ٹریننگ کرائی پورے پنجاب میں ہم نے سب سے پہلے میرز لیے لیکن جہاں تک سٹیڈیم بان لوگ ڈاؤن کرنے کی سیچویشن کے لیے ہم نے ایک ایک سٹیپ کے فیصلے ایکسپرٹس کمیٹی کے ساتھ ایک ہائی پوفائل کیابنٹ کمیٹی اونلی ان کرونا وائرس فارم کی گئی جس میں ہم نے اٹھائیس کروڑ انیشل بجٹ مختص کیا کہ جو بھی انوینٹری ان کو جو کچھ چاہیے لے لیں ایک عرب کی رکم مختص کی گئی کہ ان کیس آف خدا نہ خواستہ اینی پرابلم جب یہ بڑھتی ہے انیون آن لیوٹیڈ بجٹ انب بھی اناؤنس کیا گیا کہ جب ہم بچیں گے تو باقی ڈیویلومنٹ کا چانس بنے گا تو اس لیے اس میں جو سب سے پرو ایکٹیو اپروچ رہی وہ پنجاب کی رہی آج کے دن تک تیل ٹوڈے آئی کن شو یو ریپورٹس ہماری کتنے پوزیٹیو کتنے نیگٹیو ایسے شیئر ایٹ ویڈیو اوکے میں آپ کی طرف دوبارہ آتی کہ وہ ہائپو فائل کمیٹیز کی ریکمنڈیشن تھی جو ایکسپرٹس تھے کہ کس نمبر پہ ہم نے سکول بند کرنے ہیں کس نمبر پہ ہم نے یہ سٹیپس لینے ہیں اور آپ یقین کریں میں ایک بات یہاں پہ کرتی چلوں کہ ایک پیشنٹ وہ بھی کل ابھی آپ کا پوزیٹیو آیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے سکول کیونکہ سندھ میں آگیا پھر ہم نے ابھی انٹر پروینس ہم نے ابھی اس طرح سے کارڈن آف نہیں کیا تو ہم نے وہ میئرز جو دس نمبر ہمیں ایکسی پرس نے کہا کہ دس نمبر آف پیشنٹ اگر پوزیٹیو آئے تو آپ نے یہ سب میئرز لینے بات یہ ہے بات یہ ہے میں جنرل امجد کی طرف جاؤں گی کیونکہ سندھ میں پیشنٹ تھے میں جنرل امجد کی طرف جاؤں گی ہمارے پاس کال پوزیٹیو آیا ہے میرے سامنے پروسیجر جو رکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر وائرس کے سمٹمز اپنے میں لگ رہے ہوں تو یہ آپ اس پہ بہتر تفسرہ کر سکتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں آپ کا جو بھی ڈسٹرکٹ کا ہسپٹل ہے قریبی اور پنجاب میں صرف سروسز ہسپٹل لاہور کا نام لکھا ہوا ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس میں یہ بھی اطلاعات پوری کیوں نہیں ہے آپ کی اطلاعات پوری کیوں نہیں ہے آپ کی اطلاعات پوری کیوں نہیں ہے کہ کہاں کہاں پہ فیسیلٹیز موجود ہیں میں جرل مجد سے پہلے بات کروں آپ کریکٹ کر دیجئے گا یہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہسپٹل پہ جائیں ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا سمٹمز کے لیے آپ کی تھوڑی سی ٹریول ہسٹری بھی لے لے گا اس کے بعد وہ آپ سے ایک سواب لے لے گا اور وہ سواب اپنے میڈیکل ٹیسٹنگ فسیلٹی میں بھیج دے گا جہاں سے پھر ریزلٹ واپس آئیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ میں کورونا وائرس ہے یا نہیں ہے اب ان نارمل سرگمسٹانسز جس طریقے سے ایک لیبورٹری میں ہماری ریپورٹس چینج ہو جاتی ہیں اور سوابز اور بلڈ چینج ہو جاتے ہیں یہ پروسس فالو کرتے کرتے پان سے سات دن تو بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں اور یہ سروسس صرف ایک یا دو پوائنٹس پہ ملنا بہت کم ہے کیونکہ ایک چختائی لاب ہے اور ایک اور لاب ہے صرف جو کہ آگا خان جو سیون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ روپیز لے رہی ہے اگر آپ پرائیوٹلی چیک کر آنا چاہیں اور ہر کوئی وہ افورڈ نہیں کر سکتا سنلا اگر خمد رہی دیکھیں یہ فیسلیٹیز اگر یہ تھوڑی بہت بڑا بھی دیتے تو پھر بھی وہ ناکافی تھی اس کی وجہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ یہ ایک ایسی حرص ہے جس میں دنی شدید ایک انڈیوٹل سمجھتا ہے کہ اس کو شاید نظر دقام لے خانسی ہے اور وہ انہوں تر جاتا ہے جب تک وہ کیریئر کے طور پہ کئی اور لوگوں تک پہنچا جاتا ہے یہاں نے دوپنڈی میں کیس ہوا کہ خاتون انگلنٹ سے آئی اور گھر سے رہ گئی وہاں جا کے تو ان کو یہی خاصی نظر دقام کی پروپنڈ بھی پرائیوٹ کلینٹ پیٹ پہ جاتی رہی وہاں انہوں نے ایڈمٹ کیا اور جب ان کی حالت بگڑ گئی تو پھر ان کو پینڈ میں لے کے بائی دن وہ کوئی اور دس پندرہ لوگ جو تھے ان کو سسپیکٹر کیریئر پر وہ ان کو کافی سارے لوگوں کو کٹھا کرنا پڑا فیانیلی سے بھی اور اس پرائیوٹ کلینے کہ ہسپٹل جہاں ورڈ بٹ رہی وہاں سے بھی وہ فیسیلٹی جو ہے ان کے لوگ جب لے کے آگئے یہاں پہ تو وہ بکار ہو گئی بات یہ ہے کہ ہم نے انیشلی اس چیز کو بہت سیریسلی نہیں لیا اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب ہمیں چائنہ میں نظر آئے اس وقت پاکستان نے اس کا نام و نشان نہیں تھا اور اس وقت یہاں لوگوں کو بھی شاید ہمارے لوگوں کو انتہادہ نہیں تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے ائرپورٹ سے جب لوگ اندر آتے رہے ہیں کیریئر سے یا ایران سائٹ سے آئے ہیں ان کی ہینڈلنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہمیں ملتے رہے یہاں ہی پہ راولپنڈی میں کچھ نے کہا کہ ہمیں تو ائرپورٹ پہ چیک ہی نہیں کسی نے کیا پوچھا ہی نہیں اسی طرح اپنے سے لوگ جو ہیں وہ آتے رہے اور بڑے دیر سے ہم جاگے کہ یہ ایران میں پھیل گیا ہے تو ایران سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کچھ کرنا چاہیے تھا پھر آپ نے وہاں پہ کورنٹین وغیرہ کے انتظام کیا ہے جو نہ سمجھتا ہوں کہ بہت تفصیل سے نہیں تھا یا بہت اچھے طریقے سے نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہاں بلڈنگیں نہیں ہیں خیموں میں لوگوں کو کرنا بہت سردی ہے تو کراچی میں تو وہی لوگ زیادہ تر جو تفتان کے رستے آئے ہیں وہ لے کے گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو شروع میں بڑا سیریسلی لینا چاہیے تھے ائرپورٹس پہ لوگوں کو چیک کرنا چاہیے تھا اور وہاں سے ہی اب دیکھیں بعد ملکوں میں جو بھی باہر سے کوئی پہنچ رہا ہے وہاں پہ ان کو پر کمپلسلی چودہ دن کے کورنٹین لہذا وہ یہ نہیں تدار کرتے کہ یہ سمٹم زاہر کریں باہر سے آیا ہے اب چودہ دن وہاں پہ آسٹریلیا میں انہوں نے 14 ڈیز کورنٹین پکی رکھ دیئے چائنہ میں کورنٹین ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جو اس کو کورنٹین میں رکھیں گے خرچہ خود اٹھائیں گا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں شاید اس چیز کا ادراغ نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی کرائسز ہے یا یہ کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے جو ہیں ان کے پاس کوئی ایسا کوئی ٹریننگ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ وہ ٹیک آور کر لیتے نتیجہ یہ کہ یہ ہم کافی دیر سے جا گئے ہیں کچھ میئرز جو ہم نے لیے تین دن پہلے وہ اس سے پہلے بہت کچھ خزر چکا ہوا ہے جس کے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں اثرات کل رہے ہیں اور جگہوں پہ نکلیں گے ایفیکٹیو یہی تھا اس کا چیک کہ آپ ائرپورٹس کے اوپر پاکستان میں تو نہیں تھا باہر سے ہی آ رہا تھا ائرپورٹس کے اوپر ایک سسٹم وضع ہوتا لیکن وہاں سے کبھی آپ کو ملی ریپورٹس کے جناب وہاں لوگ ہیلتھ منسٹر کے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں کہیں چیک سسٹم درست نہیں تھا رات کو لوگ سرے جاتے تھے جس جب آیا گیا یہ میرا خیال ہے ہم سے کتا ہی وہاں پہ جس کا نتیجہ بات میں میں بریک لوں گی فیڈرال ہیلتھ منسٹر کی ہیلپ لائن ہے ڈبل ون ڈبل سکس جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اس سق زیادہ سے زیادہ جو کیا جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انفرمیشن شیئرنگ اور اس کے علاوہ جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ کی جائے اس گفتگو کو ہم کانٹینیو کریں گے آفٹر ای شورٹ بریک بات چیت کرنے کا مقصد کتن یہ نہیں ہے کہ سندھ کیا کر رہا ہے پنجاب کیا کر رہا ہے بلوچستان کیا کر رہا ہے کر رہا ہے جب میں نے یہ کہا کہ اٹس ان انٹرنیشنل مطلب آپ بھول جائیں کہ باؤنڈریز ہیں کوئی جیوگریفی ہے ایک امرجنسی ہے ہیومن کرائسز ہیں فور می تو اس پہ میرے خیال ہے بلیم گیم سے باہر آنا چاہیے عمر اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ میس انفرمیشن بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے آپس میں جو بات چیت میں سن رہی ہوں اس میں سپرسٹیشنس جسے کہنا چاہیے ان ایلیمنٹس کا بھی بہت عمل دخل ہے میس انفرمیشن جان بوچ کے پھیلائی بھی جا رہی ہے اور کسی حد تک اگر میں پنجاب گورنمنٹ کی بات کروں تو جتنا مجھے بریف ابھی تک مسرد صاحبہ نے آف تر ریکارڈ کیا ہے اتنی بریفنگ ابھی تک کھل کے میڈیا پہ نہیں آئی تو کیا یہ ایک this is the lacking sight کہ وہ لوگ تو بہت کھل کے بول رہے ہیں سندھ والے اس لیے لگ رہے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کیونکہ بتا نہیں رہے ہیں تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہاں کام نہیں ہو رہا دیکھیں در رہا مسرد صاحبہ جو کچھ یہاں فرما رہی ہیں یہ اب چیز مین سٹیم پر نہیں ہے یہ آپ اگر دیکھیں باہر نکل کر لوگوں سے پوچھیں بات کریں آپ نے بھی آج ریسرچ کی لیبارٹریز کال کریں ہسپٹلز میں کام کریں ہم نے کال کر کے پوچھا ہے ہم نے مقابلہ نہیں کرنا مسرد صاحبہ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا کہ سندھ بھی ہمارا ہے پنجاب بھی ہمارا ہے پورا پاکستان ہمارا ہے مقابلہ نہیں کرنا اس میں لیکن آپ دیکھیں دیکھیں سندھ کی حکومت پر نیشنل اور انٹرنیشنل جو اداریں ہیں ان کی غیر جنب دار جو ہیں وہ بلکل وہاں کرپشن کے معاملات خراب ہیں نا اہلی ہے لیکن اس معاملے میں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اب جو ورلت ہیلت اورگنزیشن کے یہاں پاکستان میں ترجمان ہے ماہی پالا صاحب انہوں نے جب کراچی کے سنٹرز کا دورہ کی ہے ہاؤسپٹلز کا اس بیماری کو لے کر کرونا وارس کو لے کر تو انہوں نے بیان جاری کی ہے دو دن دن پہلے کہ پاکستان میں بڑے بہترین طریقے سے اس معاملے کو نمیٹنے کا بندبست کیا گیا ہے اب وہ انہوں نے کراچی کا دورہ کر کے یہ بات کہی بات پہلے وہ کراچی سے جنرلی کہ وہاں پہ پیشنٹ سے جہاں پیشنٹ نہیں انہوں نے پہلے 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 پیشنٹ یہاں بھی انہوں نے دوڑ نہیں تھی کہ ہم پہلے دوڑ نہیں دوڑ نہیں دوڑ نہیں دوڑ نہیں دوڑ نہیں وہ بھی پاکستان ہے وٹی میمز کہ وہاں ورکنگ ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ پبلک ہیلتھ کا اور جو مکسیمان اور جو مکسیمان پیشنٹ کے نمبر او پیشنٹ پنجاب اس وان اور کراچی یہ ابھی دیکھیں یہ کرنا کبلز وقت ہوگا مسرد صاحبہ ابھی اطلاعات ایسی ہیں کہ ابھی شاید ہیں نمبر اف کسیز وہ سامنے نہیں ہیں دس کروڑے پلس صوبے آپ جانتے ہیں اس بات کو کیونکہ تافتان کا بھی مسئلہ ہے میرے خیال میں سندھ میں کراچی میں مسرد صاحبہ یہ نہیں میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی جو دیکھیں میری باس سنے ہندر نمبر اف پیشنٹ ففتی نمبر اف پیشنٹ مینز دیریز ایلوڈ دیریز ایلوڈ دیریز ایلوڈ دیریز ایلوڈ دیریز ایلوڈ تو میں تو یہ کہہی نہیں نینتی فور کنفرمد کیسی ہیں ابھی تک ٹوٹل پاکستان میں ٹھیک ہے ففتی ففتی ہم کیسے پہلے سکول بند کر دیتے ہیں اگر سکول بند کرنا ہی سبکت ہے تو آئی ڈیس اگری ڈاکٹر مزر آپ کہہ رہے تھے کہ سینٹائزر نہیں پہنچائے جا رہے ماسک نہیں پہنچائے جا رہے سرویسز ہسپٹل کی گالے بنا بات کر رہے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے جو فرنٹ لائن پہ لوگ کھیلیں گے وہ میڈیکل جو پروفیشنلز ہیں جو نرسز ہیں پیرامیڈک سٹاف ہے اور ڈاکٹرز ہیں انہوں نے فرنٹ لائن پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور انہوں نے پیشنس کو فیس کرنا ہے اب ان کے لیے پرسنل جو پروٹیکٹیو کبنٹ جو پی پی ایز جو ہیں ان کے پاس اس کی سپلائی نہیں ہے ایون سرفزنز ہسپٹل کی ایمرجنسی میں آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ انٹینٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے سینٹائزز جو بھیج دیں اتنے ماس بھیج دیں تو آگے سے جو سٹور ہے ان کا وہ یہ کہتا ہے کہ جی ماس are not available and اگر وہاں پہ مگوائے گئے سینٹائزز تو دو آتے ہیں تو آپ اس سے آپ اس سے گازہ لگائیں کہ ان کی تیاری کیا تھی میں ہسپٹل کی کیر کر رہا ہوں ایک ایک ایمپل ہے ایک ایمپل ہے ایمپل نے ہسپٹل سے خریدنے نہیں جاتے نہیں ہے آپ کو بات میری سمجھنے نہیں ہے میری آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں اچھا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر جو آپ کے میڈیکل پرسنل ہیں میں اس کو پرلی ڈنائی کر رہی ہوں کہ ہسپٹل کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں جہاں تک بات ہے شارٹیج کی اوپن مارکٹ میں بلکل شارٹیج ہے میں اوپن مارکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ان کو بھی پکڑا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو کریسس آیا اس کی وجہ سے ایک لیکل دے دو مہینے سے چل رہا ہے اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں اچھا میں جنرل امجد سے پوچھ لیتی ہوں جنرل امجد بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جنوین ایشو کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے اس وقت ہم قطن سندھ کا اور پنجاب کا یا کسی پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں فلاں اچھا پرفارم کر رہا ہے پرو ایکٹف بیہیو کر رہا ہے we should learn from this دوسری جانے جہاں تک یہ کٹس کے نہ ہونے کا معاملہ ہے سینٹائزر کے نہ ہونے کا معاملہ ہے ماسک کے نہ ہونے کا معاملہ ہے we all know very sorry to say our national character کہ ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں ہم عید پہ کیا کرتے ہیں ہم بیماریوں میں کیا کرتے ہیں we all know that لیکن اب اس کو کیونکہ اس وقت یہ جان کا مسئلہ ہے بہت امرجنسی کی سیچویشن ہے تو یہ کس طرح انشور کرے گورنمنٹ کیا دکانوں پہ پچھا پہ مارنا شروع کر دیں ساسات کس کس فرنٹ پہ گورنمنٹ کو جانا پڑے گا ٹھیک ہے ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو بڑے ایڈوانس کانٹریز ہیں جہاں سوسائٹیز جو ہیں بڑی ایڈوکیٹڈ ڈوگر سب کچھ اب آسٹریلیا انگلینڈ بغیرہ دیکھ لیں وہاں سٹور خالی ہو گئے ہیں اور چیزیں ملنے نہیں اور لوگوں کو سٹورز میں لڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے ٹوائلٹ پیپل کے رولز کے اوپر کانے پینے کی چیزوں میں تو پاکستان جیسے ملک جہاں پہ رمضان کے مہینے میں قیمتیں تین گناہ چار گناہ ہو جاتی ہیں اور ان ممالک میں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ وہ مسلمانوں کے لیے سیلز لگا دیتے ہیں اگر وہاں یہ حالات ہیں تو ایک خوف کی کیفیت ہے شارٹڈیجز اس طرح کی تو آنی آنی تھی یہ تو ہمیں ایک سیچویشن آئے گئے اور ہماری آپ نے دیکھا تھا جب کراچی میں وہاں پہ کیماری پہ کیس لیکیج کا قصہ ہوا تو جیس مارس کو اس وقت کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن ایک دم سے غائب ہو گیا بن گئے تھے مسئلہ بن گئے تھے نیشنل کیریکٹر ہے جس نے گورنمنٹ بھی پسی ہوئی اور گورنمنٹ کو اس کے لیے چھاپے مارنے پڑے یا پکڑ دھکڑ کرنی پڑے وہ تو کرنی ہوگی کیونکہ ایک سیچویشن ہے اور جو منافق ہو رہا ہے وہ پینک سیچویشن کا پیدا اٹھائے گا پہلے سے وہ تیار نہیں تھے لیکن جیسے جیسے چیزیں آئیں ہیں جیسے جیسے ان کے پیشنٹ بڑھتے گئے انہوں نے ایک دم سے چیاری کیا اور آپ دیکھیں کہ دن میں دو دفعہ وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں دن میں دو تین دفعہ میٹنگ دو تین ہیں کوارڈینیٹ کرتے ہیں تو چیزیں ان کے کچھ نہ کچھ کنٹرول میں موجود ہیں یہ وہ سسٹرمیس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر دوسرے صوبے بھی اس جیسے کو سمجھنے اور تیاری کر کے تو اپنی ارگنائزیشنل ایویریٹی بڑھا لیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر پیشنٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوا کہاں لے کے جائیں گے کیا کریں گے تو یہ ایک ارنجمنٹ کرنے کے دور تا دوسرا لوگوں کی مومنٹ جو باعث سے آنے والے لوگ ہیں کیونکہ بیدن دی کنٹری مومنٹ بھی دوسرے ملکوں نے ملکوں کے تجربے سے بھی ٹھیک نہیں کچھ اپنے صوبے میں جو ہو رہا ہے تو میرا بکوز بکوز آپ نے بھی اس سے اگری کیا جو میں کہہ رہی تھی اگر ہم اتنی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اپنے تاجر کو اپنی عوام کو اپنے نیشنل کیریکٹر کو تو جب یہ پینڈیمک اٹیک کر رہا تھا یا یہ دنیا میں پھیل رہا تھا کیا اس وقت لیڈرشپ یہ نہیں ڈیمانڈ کرتی کہ پرو ایکٹیولی اس وقت ہی ماسک کو سیکیور کیا جاتا اس وقت ہی آپ وہ چیزیں اپنے پاس سٹور کر لیتے جن کی آگے جا کے ضرورت پڑ سکتی ہے آپ میں تیار رہنا ہوتا ہے سٹیٹ کی بڑی ریٹ ہوتی ہے بعد میں یہ کہنا کہ بھئی ان ملکوں میں اگر یہ ہو رہا ہے تو یہاں تو ہونا ہی تھا یہ بھی ایک غلط سوچ تھی کہ ماسک کی ضرورت ہے چینہ میں ماسک ہم نے لیکن آج ماسک کے بارے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں آپ ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ رکھیں اور آپ کپڑا لے کے بانگ لیں ماسک پہننا چاہیے انفیکٹڈ آدمی کو جس کو انفیکشن ہے وہ پہنیں تاکہ وہ آگے ٹرانسمنٹ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ اس کا کونسپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہاتھوں کو بار بار دھونے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو شینک آئی اس نے اپنے ہاتھ موں کے آگے رکھے ہاتھ جو ہیں وہ اس کے انفیکٹڈ ہو گئے اس کے بعد وہ کنٹیمنٹڈ ہاتھ دے کہ کسی اور کے ساتھ ملا لیتا ہے تو ٹرانسمنٹ کرتا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ روکنے کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ ماسک بارہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ سینٹائیزرز کا ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کر لیں کہ کیا کہ ہم کریں کہ ہم اس سے بیٹھ سکتے ہیں تاکہ آپ سینٹائیز کرتے ہیں اپنے ہاتھ ہوں آرائیٹ بریک پہ جانے سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے جس طرح ہماری قوم کو دعاوں کی عادت پڑ گئی ہے مجھے یاد ہے جب ڈینگی بہت پھیلا تھا تو ہم دعا کرتے تھے کہ گرمی آ جائے کسی طرح گرمی آ جائے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے لیڈرز نے تو کچھ نہیں کرنا بس گرمی آ کے ڈینگی ختم کر دے گی پھر اس کے بعد ہم گوڈویل جیسٹر کے طور پہ دوسرے ملکوں کو ماسک بھیج رہے ہیں بھئی پہلے اپنے تو پورے کر لیں یہ وہ چیزیں ہیں کومن سینس کی باتیں ہیں اسی طرح گوڈویل بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن گوڈویل یہ تھی کہ جب ساک کانفرنس ہو تو جب اس میں سارے وزرائے آزم بیٹھے ہوئے ہیں مصارت صاحبہ آج آپ کے لئے زیادہ ٹف ٹائم ہے بکوز آپ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ایک تو یہ کہ ٹرمپ سمیت ٹرودو سمیت سارے جو اپنے اپنے ہیڈ آف سٹیٹ تھے ان سب نے اپنے اپنے لوگوں سے خطاب کیا اس سے کوئی میریکل تو نہیں ہوتا لیکن اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سٹیٹ is ready ایک تو یہ کہ ابھی تک ہم انتظار میں کہ وزیر آزم ہم سے بات کریں ہمیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے دوسری چیز یہ کہ جو ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے ساکھ کی اس میں وزیر آزم خود موجود کیوں نہیں تھے کیونکہ آپٹیکس میں وہ بہت بڑا ویکیوم نظر آ رہا تھا اچھا سب سے پہلے تو میں اس بات کا انسر کروں کہ خان صاحب کے خطاب کے آئیڈیا میں انٹینشنلی ہم نے ریسائیڈ کیا کہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کا بیچ میں گیپ دیا جائے اس کو ہمیں ایڈویٹیزمنٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ دور دراز آپ کو پتا ہے کہ جب قوم کے پرائم منسٹر جب بھی خطاب کرتے تو سارے لوگ سنتے ہیں ان کا خطاب دو ایس سو پہ مشتمل ہوگا جس میں ایک تو ساری جو گورنمنٹ نے اپنی پالیسی میکنگ ہم اپنے اینڈ پہ کیا کر رہے ہیں اور پھر ایک اویرنس چیپٹر ہوگا اس کا کہ جس میں لوگوں سے التماس کی جائے گی التجاہ کی جائے گی کہ وہ کیا کیا سٹیپٹ اٹھائیں گی اس کی تو فورن ضرور رہے ہیں اس کی بیٹر اس کی تو فورن ضرور رہے ہیں انشاءاللہ بائی ٹومورو انشاءاللہ تو یہ تو جی یہ بائی پلین ہم نے تھوڑا سا انٹینشنل یہ بیسکلی جو کمیٹی تھی ان کی ریکمینڈیشنز بزدار صاحب بھی آ جاتے بزدار صاحب نے آج بھی علماء کانفرنس ہم نے کی ہے میں آئے وز دیر بیسکلی ہم نے ہر سیگمنٹ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بزدار صاحب ڈیلی مل رہے ہیں وہ تو جا کے فیلڈ میں اپنے جو ہسپٹلز ہیں کل یسٹرڈی وہ اٹ پی کئی ایلائی اور انتظامات بٹ ہم جو دیکھیں میری باس سونے جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اگر نظر نہیں آئیں گے دیلی اگر نظر نہیں آئیں گے دیکھیں کل تھے باہر تھے پی کئی ایلائی میں تھے اس کے بعد آج ہم نے علماء تمام علماء کو اور آئیم سو گلیڈ اور آئیم تھینک فول ٹو آل آف دیم کے جو تشریف لے کے آیا اور انہوں نے سب نے پرومیس کیا ہے کہ یہ ہمارا نیشنل ایشو ہے انشاءاللہ ہم اس میں سپورٹ کریں گے اچھا ساکھ کا بتا دیچے ان چیزوں کے تروں ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں گے ساکھ ویڈیو کانفرنس کا بتا دیچے اس میں وہ موجود کیوں نہیں تھے اس میں میرا خیال ہے کہ آج کوئی ان کی کرونا ریلیٹیڈیڈی ایک ہماری نیشنل کاؤنسل بھی ہے اس میں آگے یہ ریجنل لیول پر ریپیزنٹیشن تھی مسارت صاحباب بہت ضروری میرا خیال ہے پرائیورٹائز کرتے اگر صحیح سمجھانے والے یا وہ سمجھنے والے ہوتے تو یہ زیادہ ضروری تھا ڈونٹ یو تنک سا موڈی ہمارا کوئی ہیرو یا لیڈر نہیں ہے کہ موڈی جا جائے گا تو ہم اس کے خود سیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی پہنچ جائیں گے یہ بات نہیں ہے موڈی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ ریجنل لیول کی ایک کانفرنس تھی اور ہر ریجن اکٹھا ہو رہا ہے اس وقت اپنے آپ دیکھیں یہ طرح یورپ میں نہیں اتنی یورپی کانٹرنٹ کی بادی نہیں ہے اسٹریلی کی بادی نہیں ہے تو سہود ایشیا تو اتنا در پپولیٹری ٹیک گنانباد ہے یہاں خدا نہ کرے کوئی وبا پھیلے تو اس کا بہت تری سے اثر ہوتا ہے بارحل مجھے تو بہت کمی محسوس ہوئی ہے یہاں پہ لیڈرشپ کی کام آپ لوگ بے شک کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے لیکن دو چیزوں کی کمی ہے ایک تو میڈیا پہ اس کی رپریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے میرے خیال ہے نظر نہیں آرہا دوسرا وزیراعظم خود غائب ہے جو کہ انہیں غائب نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہم سٹیپس اٹھا رہے ہیں میڈیا پہ بھیج رہے ہیں لیکن اگر آپ کی میں اس سیجیشن کو اونر کروں گی کہ اگر کام کا مطلب یہ ہے کہ سی ایم اینڈ بی ایم دن میں دو پریس کانفرنسز کرے تو وہ ہمارے انجھ کرتے ہیں آپ کو ایک دفعہ بات ضرور کرنی چاہیے بات سننے ہیں آج بھی وہ ہماری پریس ریلیز بھی آئی ہے ویڈیو بھی آئی ہے آپ کے پاس بھی خبر آئی ہوگی کہ کیا آج سی ایم صاحب نے خطاب کیا ہے کہ نہیں کیا یسٹریڈے کال ان کی پریس ٹاک چھوٹی سی چاہے تھی وہ تھی کہ نہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے کرایٹیریہ بلکل نہیں ہے کرایٹیریہ تصفیروں کو پلیز اگنور نہ کیا کریں جو آتی ہیں ان کو دیکھا کریں دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر پرائم نیسٹر ساگ کی اس کانفرنس میں خود بیٹھتے تو یہ بھی کرٹیسزم ہمیں سننا پڑتا کہ جناب مودی نے تو ساگ کانفرنس کا بائیکارٹ کیا تھا ہمارے پرائم نیسٹر کیوں جا بیٹھے اور اگر دوسرے کسی کو بٹھایا ہے تو وہ اس پر یہ پرائم نیسٹر کیوں جو کہ کرونا وائرس سے وائرس سے کنیکٹڈ تھا اس میں ایک تو آپ نے ٹیکنکل آدمی بٹھایا جو اس بات کو سمجھتا تھا اور اس آدمی نے پورے طور پر ڈاکٹرز آفی مرزا نے اس کے اوپر بات کی جو بلکل سہر آسل تھے دوسری طرح یہ ہے کہ آپ نے ساگ کبھا ساگ ڈاؤن گریڈڈ بھی رکھا کیونکہ مودی صاحب نے ایک وقت میں اس کانفرنس کو بائیکارٹ کیا تھا حقیقتاً اٹینڈ یہ کرنے کے فیصلے کرنا ہی آگ پر یہ مشکل تھا یہ اس لیے کیا گیا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ مودی نے پسپائی کی ہے وہ ساگ کو بلکل اس نے ایک طرح کا نگیٹ کر کے رکھا ہوا تھا آج وہ واپس خود ہی آیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں وہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی ہزار کوششیں کر چکے ہیں پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہوا تو مجبوراً ان کو پھر ساگ کی طرف آنا پڑا ورنہ ساگ کا بھی بائیکارٹ اسی وجہ سے کیا تھا کہ پاکستان آئیسولیٹ ہوتے ہیں سو اس کو آپ صرف اس نکتہ نگاہ 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 اور ٹیکنیکل آنگل بھی ہے آپ کا یہ ومنٹرین آنگل سو دونوں میں سے کمبینیشن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر زفر کا اٹینڈ کرنا وہی مناسبت ہمیں اس سے زیادہ بہت زیادہ اس کے اوپر چھرانگ لگا کے تو پرائم نیسٹر اور دوسرے بڑے لوگوں کو بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی آئی چنک بھی ڈیڈ ارائٹ تھے ڈاکٹر مزر اقبال گو کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ نہیں وہاں پہ وزیراعظم کو ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے آپ کا بالکل ایک نیوٹرل ویو چاہیے کہ اگر اس کا political angle بھی لے لیں اس کا humanitarian angle بھی لے لیں میرا پلیٹکل پارٹی سے باستہ نہیں ہے آپ تو پلیٹکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نہیں سر آپ کی بات نہیں کر رہی میں ڈاکٹر مزر کی بات کر رہی ہوں میرا پلیٹکل پارٹی سے باستہ نہیں ہے کسی سے نہیں سر آپ مسنڈسٹینڈ کر رہے ہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ڈاکٹر مزر کی بات کر رہی ہوں آپ تو افکورس نیوٹرل ہیں اور یہ بات ساری جانتے ہیں تو ڈاکٹر مزر آپ نے جب ڈینگی کو کومبیٹ کیا تھا جب آپ لوگ انڈ میں آپ لوگ کے بھی کابو نہیں آرہا تھا تو آپ نے بھی کیا دعائیں کی تھی کہ گرمی آجائے دیکھیں نیچرلی دی چینج آف ویدر is a big help اور اگر اللہ کرے کہ یہ موسم چینج ہونے سے اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے اس کا جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے وائرسز ہوتے ہیں اس پر تو اتنی اپی ریسرچ نہیں ہے اس وائرس میں لیکن جو اس کی فیملی سے تعلق رکھنے والے دوسرے وائرسز ہیں وہ ٹوئنٹی سکس ڈگری سے جو ہیں جب تیمپریچر بڑھتا ہے تو وہ اس کو ریویرس ہوتے ہیں تو دیکھوڈ بی ایک گریٹ بلیسنگ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جلدی وہ دوسرا میں جو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اس آپ کے میڈیا کے توصل سے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیشنٹس جو فلو لائک سمٹمز میں مبتلا ہوں وہ جائے گورنمنٹ کے ایک دو سنتیز میں جانے تھے فرس their first contact should be their family physician ٹھیک ہے those who really know the disease and those are the medical doctors وہ جب اپنے family physician کے ساتھ جو بھی ان کا personal physician ہے اس کے پاس جائیں گے تو then that physician would take the proper history of that patient اور وہ جو ہے اور وہ جو ہے then he would یعنی refer the patient to the he should refer the patients to the government hospital or if he wants to get some جو ہے اگر اوڑے چاہیے کوئی تشخیصی دیکھیں تشخیص کے محلے میں سے گزارنا تو بہت کم patients کو required ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت اچھی بات اس وائرس کی یہ ہے کہ it's not the dangerous like SARS virus it's near to flu virus اور flu سے صورت وائرس کی طرح نہیں ہے وہ بہت dangerous تھا اور وہ بہت federal تھا عمر آپ سے political question angle end میں میں لینا چاہوں گی sorry to interrupt ڈاکٹر مزر آپ کے خیال میں ٹھیک ہے ڈاکٹر زفر مرزا بہت ایکسپرٹ ہے انہیں نے اپنی طرف سے بہت صحیح انگل دیا ہوگا لیکن جو political side تھا ساکھ was a political body and it was a political forum وہاں پہ وزیراعظم کو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں درہا آپ نے لفظیز کیا optics کا تو یہ optics کا طور پر جو ہے بلکل ٹھیک رہا تھا کہ ان ممالک کے اندر that the forum is political لیکن اس اکھی والیٹی لیکن کبھی 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 ایسے حالات ہو جاتے ہیں یاد کیجئے 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا وہ ازاد کشمیر کے علاقے ہی متاثر ہوئے تھے جو انڈین کنٹرول مقبوضہ کشمیر کے علاقے وہ ہی متاثر ہوئے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے پاکستان کی طرف سے کئی ایسے جسٹر دیئے گئے تھے کہ اب ایک رومنٹرین پرائیسز ہے یہ بھی تو ایسے ہی سلطے حال ہے موڈی کا بائیکارٹ بیچ یا تو وہ ڈکٹر صاحب ہی نہ بیٹھتے یا تو پاکستان بیٹھتی پاکستان بیٹھتی پاکستان بیٹھتی ڈکٹر صاحب ہی نہ بیٹھتے ڈکٹر صاحب ہی نہ بیٹھتے ڈکٹر صاحب ہی نہ بیٹھتے اوکے اومیر مجھے کلوزنگ دینی ہے مسرد جمشید چیمہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آفریکا ڈکٹر محضر اقبال آپ کا شکریہ جنرل عمجر شویب آپ کا بہت شکریہ میں یہاں کلیر کرتی چلوں کہ پولیٹیکل فورمز ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ جب جیسی صورتحال ہو اس کے مطابق ان کو یوز کیا جائے the question is not about موڈی اور نو موڈی it's about جو اتنی ساری عبادی ہے ساؤتھ اسٹ ایشیا کی اس کو ہم نے بچانا ہے اور مل کے فائٹ کرنا ہے اس کو سنگاپور کے پریزیڈنٹ نے بہت اچھا ایک کوئی two minutes کا خطاب کی آئے اپنے لوگوں سے please web پہ جائیے انٹرنیٹ پہ جائیے اور وہ خطاب سنیں اور وہاں سے پتہ چلتا ہے leadership کیا ہوتی ہے جس میں hope بھی ہے اور جس میں وہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم کس حد تک جا رہے ہیں آپ کی safety کے لیے I'll see you tomorrow اللہ حافظ